میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں کہ ایک کیس سلطان کو تھوڑا سا تھکال دے تاکہ ہمارا ایک زر بھی اسے زمین بوش کر دے اس نے یہ سب کچھ تمہارے دماغ میں فیڈ کیا ہے تمہیں کمزور لڑکی ہو بچور نوٹ دیکھ کام ڈاوٹ اتنی حیرت کیوں روڑ دے کون ہے یا میری سی مجھے اتنی جنتی پھول گئے ہو مجھے نہیں پتہ ساتھ پون ہے میری ڈراما سریر شدت کی آنے والی اپیسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بالآخر پریزے پہنچی کی سلطان تک اور نوخفر کے پلین کے مطابق پکڑ لیتی ہے سلطان کا گرے بان وہ بھی میڈیا کے سامنے اور کہتی ہے کہ تم نے ہم اسے شادی کا وعدہ کیا میں تمہاری ہی وجہ سے بھاگی تھی نہ گھر سے تو سلطان تو پریزے کی حرکت دیکھ کے حیران ہی ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں جانتا کون ہو تم چھوڑو مجھے لیکن پریزے بھی پہلے ہی سے تیار ہوتی ہے زلیل کرنے کیلئے سلطان کو سلطان جو کہ یہ کے بعد دیگر زلیل ہی ہوتا جا رہا ہے پہلے اسرہ کے گھر والا اور اسرہ سے اور اب سلطان پریزے سے کیے گی زیادتی کا بھی ازالہ بھکت رہا ہے نوخفر جو کہ یہ پلین بنا رہا ہے کہ پریزے کے ساتھ ساتھ اسرہ کو بھی انصاف دلوائے گا اور دوسرے طرف اسرہ کا بھائی بھی سمجھاتا ہے اسرہ کو کہ جو کچھ تم فیل کر رہی ہو کہ تم ایک کمزور لڑکی ہو لیکن تم کمزور نہیں ہو یہ سلطان نے تمہارے دماغ میں یہ باتیں بٹھا دی ہوئی ہیں تم ایک مضبوط لڑکی ہو اور تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا اور عدالت میں جا کے کہنا ہوگا کہ میں سلطان سے الگ ہونا چاہتی ہوں تو اسرہ کہتی ہے اپنے بھائی سے کہ میں کیسے کہوں گی تو اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تمہیں ڈڑنے کی ضرورت نہیں میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو یقیناً اسرہ جائے گی عدالت میں اور کامیاب ہو جائے گی کھلا لینے میں سلطان سے اور دوسری طرف پریزے کے ہاتھوں بیزت ہونے کے بعد وہ بھی میڈیا کے سامنے سلطان کی عزت نفس کو لگنے والا ہے بہت بڑا دھچکا کیونکہ نہ تو اس نے کبھی اسرہ کے بارے میں اس طرح سوچا کہ وہ ہارے گا اسرہ سے اور نہ ہی پریزے کے بارے میں تو ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لے گی اس سے لیکن اب کیا ہوگا سلطان کا کیسے لے گا وہ اپنا بدلہ اسرہ اور پریزے سے یا پھر یہ غصے اور زد میں کھو دے گا سلطان بھی اپنا ذہنی توازوں آپ کا اتبارے میں کیا خیال ہے کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا مزید ڈراما ریویوز کے لیے دیکھتے رہے ریپورٹر پوائن ملتے ہیں نیکس ریویو کے ساتھ تب تک اپنی ریپورٹر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ